کچھ علامتیں وہ ہیں جو ظہور سے بہت دن پہلے پیدا ہوں کچھ علامتیں وہ بھی جیسے سے ظہور کا وقت نزدیک آتا جائے گا علامت نزدیک ہوتی جائے گا اور دوچار علامت بالکل نزدیک ہی علامت ہے دجال کا خونج ہے یا اس کے علاوہ جو کچھ علامتیں جو بہت نزدیک ہی بتائی گئے ہیں اس میں ایک یہ ہے اب اس میں یہ بات ہی ہو سکتی ہے کہ جیسے کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا یہ سورت کے ریڈیشنز ہیں وہ ریڈیشنز دمین کے اوپر آ رہے ہیں اور جب وہ 2011 یعنی 12 ملک کا یہ کہنا ریڈیشنز آئیں گے تو اس کی بنا پر دنیا کے سارے ٹرانسورمرز فیوز کر جائیں گے اور جب یہ ٹرانسورمرز فیوز کریں گے تو جو غریب ملک ہیں جیسے ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش اور نیپال اور یہ سنجھے اس طرح اپنی ملک ہیں ان کو ان ٹرانسورمرز کو بنانے میں کم سے کم 200 سال لگے گا بڑے بڑے جو گریڈ ہوتے ہیں اور جو اس طریقے کا ملک ہے یہاں بتایا جو پاچ بڑے ٹرانسورمرز ہیں جو پورے ویس کو روشنی ہیں جو سوری میں دیکھ رہا تھا بینجین میں جرمانی میں انگلینڈ میں امریکہ میں دو اس طرح سے کچھ ہے اور جب وہ فیوز کریں گے تو ان ممالک کو ان ٹرانسورمرز کو بنانے میں کم سے کم ساٹھ سال لگے گا اور جو جنریٹر سے وہ صرف 72 گھنٹہ کام کر دکھتے ہیں جب لائٹ ختم ہو جائے گی جب لائٹ ختم ہو جائے گی لوگ مرنے لگیں گے اب پورس نہیں ہوں گے کہ جو لوگ بڑھ چکے ہیں انہیں دفنائے جا سکے تو جب دفنائے نہیں جائے گا تو اس سے بدبو پیدا ہوگی جب بدبو پیدا ہوگی تو اور لوگ بڑھیں گے تو اب ساتھ دیلین میں دو تیہائی سزادے لوگ مر چکے ہوں گے اب روایت سنیں چاہے مولا فرماتے ہیں ظہور سے پہلے جو ایک علامت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ستر دن تک ایک چڑیا ہوا میں اڑتی رہے تو اسے ایک انچ جگہ خانی نہیں ملے گی یہاں پہ اتر سکے اس لیے کہ ہمجکہ انسان کی لائٹ خیلی ہوگی اور یہ تب ہی ہے کہ جب کوئی بہت بڑی لڑائی ہو جائے جب کوئی بہت بڑا نیچرل دل آسکر ہو جائے اور اس کے بعد ہوا آسمان سے سینڈ یعنی بالو کی باری شروع ہو جائے گی تو پہلے تو یہ لوگ کہتے دیکھیں تو مولویوں کے سفرے ہیں لیکن حقیقت سے میں گزر بہت 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 بایا تھا اور انتینہ میں وہ کریٹر آج سنگ موجود ہے تو وہاں سے بالو جب اڑا تھا تو کئی سالوں تر بالو ہوا میں رہا اور اس بالو کے اڑنے کی بنا کی اوپر ایسا لگتا تھا کہ سینڈ رین ہو رہا ہے اور اس کی بنا پر ساری آبادی ختم ہو گئی تو جو کل ہو چکا ہے وہ آج بھی ہو سکتا ہے اب یہ بتائیے کہ کس نے بتائے یہ ہمارے اماموں نے بتائے تو بس میں وہی کہہ رہا تھا کہ وہ تمام علم کے گوشے جس کی اوپر کسی نے روشنی نہیں ڈالی تھی وہ صرف ہمارے اماموں نے وہ روشنی ڈالی ہے اسی ایک قیامت تو آنی ہے اس کی علامت آ چکی ہے اور اس نے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں زلدلے بہت زیادہ آئیں گے میں خود ایک سینکٹرز کو دیکھا تھا تھیلی چوکر اس سے کہا اس سے پوچھا کہ آپ کی ہمچتے ہیں کہ زمانے میں عرض کو ایک دالے آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ آن دنوں کے مقابلے میں 200 ٹائمز آ دے آ رہا ہے تو یقین انہیں اب کس نے بتایا ہے یہ کب سے اہم ہے تو اس وقت آج بھی جو کتابر اسٹرنڈ یونیورسٹی تھیلی ہے تو وہاں کے اوپر اسٹری پرام سے سپرمین نے اسلام کر کے ماں میں جاپسہ اللہم 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 میں والے 25 سائنٹیس نے سئیس اشن غیر مسلم یعنی اور دو مسلمان ایک جو اس میں تارٹیکل میں بتا رہا ہوں خدا یہ کہتے ہیں ان کو کیسے معلوم ہوا آج آپ سطلہ اس سے معلوم کرتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے فلاچ اس سے معلوم کرتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے انہیں کیسے معلوم ہوا اور نہیں آپ نے ایک واقعہ لکھتے ہیں وہ مہم سی باتیں اس کے اندر ہیں تو مولا نے یہ موت کا فلسفہ بیان کیا اس کے اوپر ایک فینٹس گسو کر رہا ہے بیلیم کا وہ کہتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ مرنے کی تین وجہ ہوتی ایک تو انسان بڑھاتی کی پناہ پر مر جاتا ہے تو یہ تو خیل اور افتو کے دوانے سے بھی بات چلی آ رہی تھی دوسری وجہ مولا نے بتائی کہ انسان جب کھانے میں بیلنس نہیں ہوتا ہے تو مر جاتا ہے یعنی روایت میں یہ ہے کہ چار حصہ تمہارے شکم کا ہے دو میں کھانا کھاؤ ایک میں پانی پیو اور ایک کو ساتھ کے لیے چھوڑ دو ہم لوگ اچھا کھانا دیکھتے ہیں چاروں میں بھر لیتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ چار حصہ میں تخصیم کرو دو میں کھانا کھاؤ ایک میں پانی پیو ایک میں تاتھ پیو لیکن ہم چاروں میں بھر لیتے ہیں تو حالات جوہیں نہیں گھڑ جاتے ہیں تو مولا نے ایک طریقہ یہ بتائے کھانے میں بیلنس ہونا چاہیے یہ بھی باتیں معلوم تھی لوگوں پہلے سے لیکن اس کو مولا نے ایک خاص اندار سے بیان کیا اب تیسری وجہ جو مولا بیان کرتے ہیں وہ سائنچس کہتا ہے کہ یہ اس وقت کیسے ممکن ہوگا مولا کہتے ہیں اور تیسری وجہ مرنے کی ہے کہ تمہارے جسم کے باہر سے کچھ چھوٹے جراثرین جسم پہ حملہ کرتے ہیں جس کو تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو دیکھیں یہ ہے مائکرو بیلوگی اور مائکرو بیلوگی تب ہی وجود میں آئی یہ مائکروسکوپ بنا اور مائکروسکوپ دو سو سال پہلے بنا ہے اس قرم میں کہنا ہے کہ جب مائکروسکوپ نہیں تھا اس وصیلے سے انہوں نے دیکھا وہ قفیلے کو قفیلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ قفیلے کو قفیلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہا ہے کہ امام نے دیکھا ارے این اللہ نے دیکھا اہاں این اللہ نے دیکھا تو یہ ساری باتیں آئیمانے جگہ جگہ مختلف کتنے پہلوں ہیں اس کے اوپر دس والد و بہارانگار میں ہیں اس طریقے کی باتیں دیکھا ہے اور خود سائنگان یہ کہتا ہے تو یہ باتیں ان لوگوں کو کیسے مانے ہیں جیسے پانی کی بحث میں مولا کہتے ہیں یہ پانی کے تم ایک دیکھ رہو یہ کچھ چیزوں سے ملکے بنا ہے اس دانے لیب میں کوئی ایسٹو اور اوٹو کر ہی نہیں کتا تھا کہتا ہے اس وقت انہوں نے کیسے پتا جیسے پانی بنا ہے وہ خود جانتا ہے کیسے بنا ہے تو یہ سب سے اہم چیز ہے آئیمانے اور دیکھیں انسان کچھ بھی پڑھ لے کیونکہ میں نے یعائیت پر یہ کتاب تبھی کافی نہیں ہوتا تھی جب تک کہ نور کے ساتھ نہ دیکھا جائے حتیٰ کہ آپ دیکھیں دو اس کی تفصیلیں اور دونوں تفصیل میں بیان کرتا ہوں مادی اور ماندی لیکن اس کے پہلے یہ جملہ کہ کوئی لاکھ پڑھ لے لیکن ہر تبیت کا عالم نہیں ہوتا ہے دے شک دے شک ممکنی نہیں ہے خود مولا نے بلکہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا شعار یہ بنا لیا کہ وہ یہ کہے وہ کہنا چھوڑ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں وہ ضلیل ہو کے رہے گا اس لئے کوئی نہ کوئی ایسا سوال آئے گا کہ جو وہ نہیں جانتا ہوگا یہ صرف میرے لیے ہے اور صرف ہمارا خاصتہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو جانتے ہیں اگر کسی نے اپنا شعار یہ بنا لیا کہ وہ کہنا چھوڑ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں اب انسان ٹھیک ہے انسان لاکھ پڑھ لے لیکن ہر چیز کا علم نہیں ہو سکتا لیکن وفرد محال کو یہ کہے کہ آسف 50 سال کے بعد اور 200 سال کے بعد یہ ہو سکتا ہے 400 سال کے بعد ہی ہو سکتا ہے پھر کہ وفرد محال یہ ہو گیا کہ ایک آدمی نے اتنا پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ کہ ہر چیز کا علم ہو گیا لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے سوال پوچھنے اور اپنا سوال بھول جائے سوال پوچھنے آئے اور اپنا سوال بھول جائے اور ہم کہیں تمہارا سوال یہ تھا پڑھ کے ہم سوال کا جواب دینے لائق تو ہو سکتے وفرد محال لیکن یہ کیسیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ دل کی بات کیا ہے وہ بتا دیں ہمارے اماموں نے صرف سوال کا جواب نہیں دیا ہے اگر سوال کرنے والا سوال بھول جیا ہے تو سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتا دیا کہ جو یہاں کا پڑھا ہوگا وہ سوال کا جواب دے گا جو وہاں کا پڑھا ہوگا وہاں کا جواب دے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 کتاب کے ساتھ یعنی یہ دو کتاب ہیں یہ ماددی کتاب já ایک کتاب لوحے محفوظ مت لکھی ہوئی یہ نور جو ہے کیا ہے یہ ماددی نور ہے جو فوٹون پارٹیکلز کا مجموعہ ہے تو اگر ہمیں یہ کتاب خورام کو کھولنا ہے جو تیس پارے کا ہر مومن کے گھر میں رکھا ہویا ہے اگر اسے کھولنا ہے تو الائٹ چلی جائے یہ ہماری مومن چلی جائے کرتی ہے تو کتاب رہتی ہے پڑھ نہیں پاتے کیا باقی کیا ایسے دنیتی کیا پڑھائی کی جائے لہرزی صاحب نے کتاب اپنے نکالی کھول کے بیٹھے لائٹ کر رہی تھی تو کتاب کو ہے پڑھ لیے کہا کہ وہ لائٹ نہیں ہے پیسے پڑھیں تو کہا کہ صرف کتاب کافی نہیں ہے اس مادی کتاب پر ساتھ بھی ایک نور کافی ہے با 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 یہ نور کا ذکر آ رہا ہے یا کوئی اور نور ہے اب یہ بتائیے کہ قرآن کے ظاہر کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ظاہر کو پڑھنے کے لیے اس نور کی ضرورت ہے تو قرآن کے باطن کو پڑھنے کے لیے نور محمد کی ضرورت ہے آل محمد اللہ کی ہاتھ و تمہارے ہاں نور آیا اور کتاب محمد خلک رہے ہوگی ہے اب بات تو سیپ آ گئی کہ نور الگ ہے اور کتاب الگ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب ہی نور ہے تو سچیوں کہا کہ نور بھی آیا اور کتاب بھی آئی اس کا مطلب کتاب الگ ہے نور الگ ہے یعنی کتاب تنہا کافی نہیں ہے یہ تمہارے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کیا آیا نور اور کتاب تو ایک نظریہ تو یہ باطل ہو گیا جس نے کہا کہ میرے لیے اللہ کتاب کافی ہے وہ غلط بول رہا تھا اس نے بھی کہا اللہ ہی کتاب کافی حضمانہ کتاب اللہ وہ بلد کہہ رہا تھا جھوٹ کہہ رہا تھا اس لئے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کتاب کے ساتھ بھئی حضمانہ کتاب اللہ کہہ رہا ہے یعنی کتاب کے ساتھ نور بھی ضروری ہے یہ کہہ رہے ہیں کتاب کافی ہے تو اب تیپ آ گیا کہ جب کتاب کے ساتھ نور کی ضرورت ہے تو ہم رسول جب جائیں گے تو کتاب کے ساتھ نور بھی چھوڑ کر جائیں گے کتاب تو رسول کے ساتھ گئی نہیں کتاب تو رہ گئی رسول نور ہے بھائی جو مفعوضہ ہی ہے یہ فرض ہی کیا ہوا ہے جو رسول کی دو بیٹیوں سے شادی کر لے وہ دو نور والا ہو جائے تو اگر دو بیٹیوں سے وہ صرف فرض ہے صرف اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اگر شادی کر لے تو دو نور والا ہو جائے تو کیا فرم رسول نور والے نہیں ہوں گے